ان ظالموں کے قصے سنانے کا مقصد آپ تک یہ پیغام پہچانا ہے بھائیو آج کے دور میں ضرورت ہے لا الہ الا اللہ کے آوازے کو پھر ویسے بلند کیا جائے جیسے بلاد نے مکہ کی گلیوں میں کیا جائے حیدر آباد کے ایک مولوی صاحب کا جملہ سناوں وہ کہتے ہیں مجھے کوئی مولوی چیلنج کرتا ہوں میں مجھے کوئی پیر فقیر کوئی مولوی کسی جماعت کا بڑا گارنٹی دے دے کہ میں بخش والوں گا میں برلوی فرقہ چھوڑ کے تمہاری جماعت میں شامل ہو جاتا ہوں کوئی مجھے یہ کہتے کہ ہمارے گروہ میں آ تیری بخشش ہو جائے گی تو جنت میں جائے گا میں تمہارے گروہ میں آنے کے لیے تیار ہوں کہا اگر نہیں کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا تو پھر سنو میں کہتا ہوں ہماری جماعت میں آؤ ہماری جماعت میں آؤ گے پیر جلانی بخش والے گا غوثِ آزم بخش والے گے غریبوں نواز بخش والے گے آؤ سارے پریلوی ہو جاؤ مجھ سے جنت کے ٹکٹ لے جاؤ ہمارے یہ بڑے بڑے پیر قیامت کے دن اللہ کے سامن میں کھڑے ہو کے اپنے مریدوں کو چھلوا کر جنت میں لے جائیں گے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تمام جماعتوں کے مولنے اور مولنوں سے میری مدارش ہے میرا چیلنج ہے اگر تم یہ مجھے تمانیت دے دو مجھے اس بات کی زمانت دے دو کہ جب میں مر جا ہوں گا تو تم میری بخشش کراؤ گے تو میں یہ جماعت پڑھ گے تمہاری جماعت میں آنے کو تیار مجھے اب کوئی حدیث کی بھی ضرورت نہیں ہے کوئی قرآن کی ضرورت نہیں ہے تم تو بھی حدیث قرآن پوچھے میں کچھ بھی نہیں پوچھ رہا ایک زمانت دے دو احمد نصرندی تو آجا ہم تیری بخشش کرا دیں گے احمد نصرندی صاحب آجائیے ہمارے جماعت میں ہم آپ کی زمانت لیتے ہیں ہم آپ کو جنت میں بھی جا دیں گے کوئی جماعت کا مول گیا احمد نصرندی صاحب آجائیے ہمارے جماعت میں آنے کو تیار ہوں نہ ہی دے سکتا تو آجا ہمیں سنت میں میں زمانت دیتا ہوں کیسی نہ آجا؟ ہم سے عظم بخشانے کو تیار ہے حریب نواز بخشانے کو تیار ہے بابا سرزتین بخشانے کو تیار ہے کوئی بھی تیرا تامن نہ کھانے تب فاطمہ کے پاکہ تو اے ہی ہے اللہ ظالم تُو نے چیلنج دیا ہے میں تیرا چیلنج قبول کرتا ہوں اللہ کی قسم و واحد بنجا محمد کی حدیث گرنٹی دیتی ہے تجھے اللہ جنت دے دے گا اللہ کی تحید پہ آجا ان مردوں کو غوثِ آدم نہ سمجھ جو اپنے کپڑے نہ اتار سکے جو اپنا تحارت نہ کر سکے جو اپنا خسن نہ کر سکے جو بیوی روتی کو چپ نہ کرا سکے جو روتے بچوں کو چپ نہ کروا سکے ارے جو خود چند کر قبرستان نہ جا سکے جو قبر کی مٹی میں اتر نہ سکے جو اپنی قبر پہ مٹی ڈال نہ سکے اتنے مجبور تھے کہ لوگوں کے کندوں کے سوار ہو کر گئے تھے وہ قبر میں داخل ہونے کے بعد سب سے بڑے مددگار کیسے بن گئے غوثِ آدم کا معنی کیا ہے سب سے بڑا مددگار اور درتی پہ لوگوں سن لو کائنات میں سب سے بڑا مددگار صرف ایک ہے اور وہ نہیں ہے جو مر کے مٹی میں دفن ہو جائے وہ ہے جو سب کو مارتا ہے اسے موت تم کہتے ہو ہمارا بابا انڈیا کا غریب نواز ہے ارے اللہ کی قسم کائنات میں غریب نواز دو نہیں ہے غریب نواز ایک ہے اگر تمہارا یہ بابا غریب نواز ہے تو اللہ کو کیا کہو گے ہم کہتے ہیں اللہ غریب نواز ہے کیسے دلیل مانگو ہم سے وہ مالی کہتا ہے انتم الفقارا تم سارے غریب ہو تم سارے فقیر ہو تم سارے منتے ہو نبی ولی علی غوث قدب جو تم نے بنا رکھے ہیں اپنے بزرگوں کو نام دے رکھے ہیں غوث قدب کے سنو یہ سب اللہ کے در کے فقیر ہیں سوالی ہیں منتے ہیں غوث عظم غریب نواز بندہ نواز بندہ پرور داتا اپنے عرش میں ہیں وہ دھرتی میں دفن نہیں ہوا تم کہتے ہو ہمارے بابا جی چھڑا لیں گے اور یہاں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم لخت جگر فاطمہ سے کہتے ہیں بنتی فاطمہ بیٹی عمل کرنا لا اغنی عنکی من اللہ الشیعہ فاطمہ اگر رب نے پکڑ لیا تو محمد کی لخت جگر ہونے کی وجہ سے چھٹکارا نہ ہوگا عمل کرنا اگر اللہ نے پکڑ لیا میں تیرا بابا تجھے چھڑا نہ سکوں گا یہ وہ راستہ ہے شرکہ جس پہ چل کے آج لوگوں نے گارنٹی دے دی لوگوں کو کہ جاؤ ہماری جماعتوں میں آجاؤ ہمارے سنسلوں میں آجاؤ ہماری پیری فقیری پہ آجاؤ ہمارا دم بھرتے رہو نظرانے سالانے چندے ہمیں دیتے رہو جو مرضی کرتے رہو ہمارے پیر صاحب نے تمہیں بخشوا لینا ہے تمہارے سارے پیر اکٹھے ہو جائیں تو محمد کے ایک صحابی کے برابر ہو سکتے صل اللہ علیہ وسلم تم تو کہتے ہو یہ جنت میں لے جائیں گے یہ خود جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے اس کی ان کے پاس کوئی گارنٹی یہ جنت میں جائیں گے یا نہیں جس امام کو ہم مانتے ہیں جس امام کو ہم مانتے ہیں جس کو ہم نے امام آزم کہا قائدِ آزم کہا رہبرِ آزم کہا اللہ کی قسم اس کی گارنٹی ہے جب تک محمد دروازہ نہ کھلوائے جنت کے دروازہ کوئی اور کھلوائے نہیں سکتا جب تک میرے آقا جنت میں نہ جائیں کوئی اور نبی جا نہیں سکتے جب تک مصطفیٰ کی امت نہ جائے کسی نبی کی امت جا سکتی صل اللہ علیہ وسلم یہ گارنٹی صرف احل الحدیث کے پاس ہے وہ جنت کھلوائے گا جنت میں پہنا قدم محمد کا لگے گا صل اللہ علیہ وسلم تمہارے امام جائیں گے یا نہیں جائیں گے اس پہ کوئی ثبوت اور گارنٹی موجود میں نے کہا تھا تمہارے سارے پیر ملکے میرے نبی کے کسی صحابی کے قدموں کے برابر نہیں ہو سکتے جہاد کا میدان ہے تیر لگتا ہے نیزہ لگتا ہے نوجوان تڑپ کے شہید ہو جاتا ہے صحابہ کہتے ہیں ہنی اللہ الجنہ اس کو جنت مبارک ہے جاؤ اس مولوی صاحب کو سناو جو قوم کو گمراہ کرنے کے لئے اپنے فرقہ پرستی کے بط کو پوجھنے کے لئے اپنی جماعت کے چندے پڑھانے کے لئے موردوں کی تعداد میں اضافہ کرنے کے لئے جھوٹ بول رہا ہے کہ ہمارے باپ میں چھوڑا لیں گے ہمارے باپ میں جنت میں لے جائیں گے یہ صحابی رسول ہے میدان جہاد ہے مصطفی کا خاتم ہے مصطفی کا صحابی ہے صل اللہ علیہ وسلم نیزہ لگا فوت ہوگے ساتھی نے کہا اس کو جنت مبارک ہو پیارے نبیب نے فرمایا پیارے حبیب نے فرمایا پیارے مصطفی نے فرمایا امام کائنات نے فرمایا محمد الرسول اللہ نے فرمایا صل اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم ہر جز نہیں اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے تمہارے اس ساتھی نے خیبر کے مالِ غنیمت میں سے ایک چادر چوری کر لی تھی وہ چادر آگ بن کے اس کو لپیٹ چکی کون جنت میں جائے گا کون نہیں تمہارے پاس اس کی دلیل نہیں جنت میں وہ جائے گا جس کے بارے میں اللہ کہہ دے جس کے بارے میں محمد بتا دے صلی اللہ علیہ وسلم باقی حسنِ زن کیا جا سکتا ہے کہ انشاءاللہ یہ جنت میں جائے گا اگر مواحد ہوگا اور اگر مشرک ہوا تو اس کے لیے حسنِ زن بھی ہو سکتا آج تم نے مردوں کو غوثِ عاظم اور غریبُ نواز بنا کہ اپنی جماعت کی تعداد تو بڑھا لی جو مرضی کرو ہمارے نظرانے دیتے رہو جنت پکی ہے ایک ملنگ کہتا ہے کہ مولا علی جنت کے دروابے پہ کھڑے ہو جائیں گے فرشتے چہنمیوں کو لے کر جا رہے ہوں گے مولا علی ان میں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے اپنے ملنگوں کو چھین چھین ان کا جنت میں بھیج رہے ہوں گے انہا للہ و انہا علیہ راچے یہ قصہ یہ کہان یہ یہ من گھڑا ڈھکوس لے صرف اس دنیا میں تو کام آ سکتے ہیں قیامت کے دن کام نہیں آ سکتے ہیں سہی بخاری میں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ رضا سے روایت ہے وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا من اسعد الناس بشفاعت کا یوم القیامہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن وہ خوش نصیب کون ہے جس کو آپ کی شفاعت نصیب ہوگی اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے مولا ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ دیکھیں تُس سے مانگتے ہیں اللہ ہمیں حشر میں قیامت میں محمد کی شفاعت نصیب فرمائے صلی اللہ اللہ ان گناہگار آنکھوں نے اس دردی پہ مصطفیٰ کے دور کو نہیں پایا آپ کے پیارے مکڑے کا دیدار نہیں کیا اللہ محمد کے دیدار سے جنت میں محروم نہ کرنا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جنت الفردوس میں مصطفیٰ کے ساتھ ہمیں پٹھا کر جنت عطا کر کے جنت کی سب سے بڑی نعمت اپنے چہرے کا دیدار کروا دینا ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون خوش نصیب ہے جس کی شفاعت قیامت کے دن آپ کروگے قانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَقُدْ ذَلَنْتُ يَا أَبَا هُرَرَى أَن لَا يَسْأَلَنِي أَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ أَوَّلَ مِنْكُ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْسِكَ عَلَى الْحَدِيثِ ابو حررہ مجھے پہلے ہی یقین تھا جتنا تجھے شوق ہے احادیث کو یاد کرنے کا تیرے اس شوق کی وجہ سے مجھے یقین تھا کہ یہ سوال تیرے علاوہ تجھ سے پہلے کوئی